جادو کرنا اور جادو کروانا یہ گناہ بالکل آج عام ہو گیا ہے جادو کرنا اور جادو کروانا جادو اسلام میں حرام ہے جادو کس کو کہتے ہیں انسان کچھ جنتر منتر پڑھیں کچھ شیطانی عمل کی ملاوت ہوتی ہیں پھر اس سے شیطان سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے یہ ہے جادو اور جادو کا سب سے بڑا اثر انسان کی صحت اور نمبر دو میاں بی بی کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا قرآن پاک نے بیان کیا تو جادو کرنے جادو کروانے سے بچیں یہ جادو کبھی جنتر منتر کی شکل میں ہوتا ہے کبھی تعویز گنڈوں کے شکل میں ہوتا ہے کبھی ہندو دیتا ہے کبھی بڑا دار ہی رکھنے والا ملا مسلمان بھی دیتا ہے لیکن کردار سب کا ایک ہوتا ہے یہ جادوگری ہے مثال کے طور پر اگر کوئی تعویز لے دیتا ہے کہ بھئی تعویز لیتا ہے بھئی فنا میاں بی بی میں بڑی محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی ڈالیں یا ساس بہو میں بڑی محبت ہے ہمارے گھر میں اس کے گھر کا سکون ہم پر بات کریں کبھی گھر کے اندر ایک دوسرے سے ماں سوچتی ہے کہ بی بی جب سے آیا ہی بیٹا ہمارا اسی کو ہو گیا ہمارا خیال نہیں کرتا تو ماں چاہتی ہے اسی تعویز دو کہ درہ ان کے اندر فوٹ پیدا ہو جائے تاکہ بیٹا ہمارا پھر وفادار بن جائے نام دیتے ہیں یہ جادو ہے کرنا کرانا سب حرام اور یہ جو لکھ لکھ کر کے دیتا ہیں وہ وقت کا جادوگر ہے اور اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا اور جادوگر کی صدا قتل قرار دیا ہے اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے جادو کریں نہ کرائیں کسی کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں